بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ڈیو سٹوڈنٹس ہماری آج کی وڈیو ہے ایم ایڈ اور ایم ایڈ ایڈیوکیشن دنوں میں کیا ڈیفرنس ہے ڈیو سٹوڈنٹس اگر ہم سب سے پہلے ایم ایڈ کے بارے میں بات کریں ایم ایڈ سے پہلے سٹوڈنٹس کا بی ایڈ ہونا ضروری ہے اگر اس نے بی ایڈ کیا ہوا ہے بی ایڈ کے بعد وہ ایم ایڈ کرے گا اور ایم ایڈ سٹینڈ فار مستر ان ایڈیوکیشن میز آپ کی سکسٹین ایئر ایڈیوکیشن جو انسی ہے وہ ایم ایڈ میں کلیر ہو جاتی ہے اب ایم ایڈ کے بعد اگر ہم بات کریں ایم ایڈیوکیشن کی توڈیو سٹوڈنٹس آپ فارٹین ایئر ایڈیوکیشن کے بعد اگر آپ ڈائریکٹ ایم ایجوکیشن میں انڈمیشن لیتے ہیں ایم ایجوکیشن سینڈ فور ماؤسٹرین ایجوکیشن داری سے ایم ایٹ اور ایم ایجوکیشن دونوں ایکول ہیں نیم مختلف ہے دونوں ایکول ہے ان کے ڈگری کا جو ویٹ ہے وہ دونوں کا سیم ہے کہ جس جگہ پہ ایم ایٹ والا اپلائے کر سکتا ہے اس جگہ پہ ایم ایجوکیشن والا بھی اپلائے کر سکتا ہے نو ڈیفرنس اگر یہ جس چینکہ پہ آپ آپ اپلائے کریں گے بقاعدہ وہاں علیجیبلٹی کرائیٹریہ میں لکھا ہوتا ہے کسی نے اگر M8 ایڈیوکیشن کیا ہے یا کسی نے ایم میڈ کیا ہے تو وہ اس جوپ کے لیے الیجیبل ہیں M8 اور M8 ایڈیوکیشن دونوں اکول ہیں دونوں سکسٹین ہیر ایڈیوکیشن ہیں دونوں M8 ایڈیوکیشن کے اکول ہیں اور جہاں M8 والا اپلائے کر سکتا ہے وہاں ایمیڈ تک پہنچنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پہلے میڈ کیا ہو اور اس کے بعد آپ ایمیڈ کریں اور ایمیڈ ایمیڈ میں پہنچنے کے لیے یہ ہے کہ آپ نے 14 ایئر ایجوکیشن آپ کی ہے آپ نے چاہے اس میں بی کم کی آپ نے بی اے کیا ہے یا کسی بھی پ cameras میں آپ نے graduated جانسی اے وقی اس کے بعد آپ ایمیڈ ایجوکیشن و ایڈمیشن لے لیں یہ بھی 14 ایئر ایجوکیشن کے بعد تو یہ ایم میڈ اور ایم ایجوکیشن دونوں ایک والے اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے یہ سٹوڈنس کا پوچھا جانے والا سوال تھا جس پہ میں نے چاہا کہ یہ کوئی ایک دو منٹ کی وڈیو بنا کے آپ کو بتا دوں سو امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ سٹوڈنس کو اچھے لگی ہوگی نیکس وڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے خدا حافظ